اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ جاپان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں سکوئر شیپ کے ایپلز موجود ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپان میں پبلک پلیسز پر ٹرانسپیرنٹ ٹوائلٹ کیوں بنایا جاتے ہیں اس کے علاوہ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں سکول کے بچوں کو مگر مچ کا گوشت کیوں کھلایا جاتا ہے ویل آج کس وڈیو میں میں آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو صرف جاپان میں ہی پائے جاتی ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن دوستو اگر آپ کسی فورن کنٹری میں گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیویلپ کنٹریز کے انتر روڈ پر چلنے والوں کے لیے جو سائنز لگائے جاتے ہیں ان میں ایک ہیومن فگر بنا ہوتا ہے جب سگنل ریڈ ہوتا ہے تو وہ فگر رک جاتا ہے اور جب گرین ہوتا ہے تو وہ ہیومن فگر چلنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اس ماملے میں جاپان دنیا سے بلکل الگ ہے جاپان میں پیڈیسٹن سگنلز میں ایک کیوڈ بنی کا کریکٹر بنایا جاتا ہے یہ بنی اتنا کیوڈ ہوتا ہے کہ اس لائٹ کو دیکھ کر ہی مزا جاتا ہے ان سگنلز کو میفی ٹریفک سگنلز کہا جاتا ہے ان سگنلز کی شیپ بلکل ہیلو کٹی کی طرح کی ہوتی ہے اس لئے جاپان میں رہنے والے لوگ انہیں بہت ہی پسند کرتے ہیں اینیوے جو بھی ہو اس سے کیوٹ سگنل دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا دوستو جب بھی ہمیں اپنے بال کٹوانے ہوتے ہیں تو ہم سب سیلون جاتے ہیں ویسے تو آپ سب نے بہت سے فینسی اور ایکسپینسیو بیوٹی سیلونز دیکھے ہوگی لیکن کیا آپ نے کبھی ڈاگ سیلون کے بارے میں سنا ہے بہت جاپان کے اندر آپ کو آلموسٹ ہر پبلک پلیس پر ایک نہ ایک ڈاگ سیلونز ضرور مل جائے گا مزید کی بات یہ ہے کہ ان سیلونز کے اندر باربرز باقاعدہ کتوں کو چیئر پر بٹھا کر ان کے بال کارتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ لوگ تو ڈاگز کے ایسے ایسے ہیئر سٹائلز بناتے ہیں کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب نانسنس ہے تو یہ بات صرف کتوں کے بال کاٹنے تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس ملک میں تو کتوں کی باقاعدہ مینیکیور پیڈیکیور بھی کی جاتی ہے اور ایون انہیں شیمپو سے نلہا کر ان کا مساج بھی کیا جاتا ہے آپ بلیو نہیں کریں گے کہ ایک ڈاگ سیلون فل سروس کے تیس سے چالیس ہزار روپے چارج کرتا ہے ایون ڈاگ کا صرف ہیئر کٹ بھی ہزاروں روپے میں کیا جاتا ہے اور ہمارے یہاں تو اتنی پیسوں میں پوری دلہ نہیں دیار ہو جاتی ہے اب اس سے زیادہ بڑی ہماکت اور بھلا کیا ہو سکتی ہے دوستو اگر ایپلز کی بات کی جائے تو اچھی صحت کے لیے اس سے بہترین فرور دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا ویسے تو نورملی سیب اس طرح کی ہوتے ہیں اور ان کی شیپ بلکل ایک جیسی ہی ہوتی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سکوئر شیپ کا ایپل دیکھا ہے ویلے یہ جو یونیک سیب آپ دیکھ رہے ہیں اسے جاپان میں اگایا جاتا ہے فرس کلاس میں تو اس ایپل کو دیکھر ایسا لگتا ہے جیسے یہ فیک ہے لیکن یہ ایپل بلکل ریل ہے اور اس انجوشول ایپل کو فروڈ مول لیمٹیڈ نامی ایک جاپانی کمپنی گروہ کرتی ہے یہ فروڈ بلکل اورگینک طریقے سے اگایا جاتا ہے دراصل جب درد کے اوپر سیب اگتا ہے تو اسے سکوئر شیپ کے ایک ٹرانسپیرنٹ سانچے میں بند کر دیا جاتا ہے جیسے جیسے وہ ایپل گروہ کرتا ہے وہ اسکوئر شیپ میں بند ہو جاتا ہے اور آخر میں اس کی صورت بھی اسی سکوئر میں ڈھل جاتی ہے مزدگی بات یہ ہے کہ فروڈ مول کمپنی درخت پر لگنے والے ہر ایپل کو الیدہ الیدہ ان سانچوں میں بند کرتی ہے تاکہ انہیں سکوئر شیپ میں ڈھالا جا سکے اور یہ پروسیس بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے بارحال جو بھی ہو اس کا ریزیلٹ واقعی میں ایک کمال کا ہوتا ہے دوستو آپ میں سے بہت سی لوگ لڑکیوں کی سب سے فیوریٹ برینڈ ہیلو کیٹی کے بارے میں تو جانتے ہوں گی ہیلو کیٹی ایک فکشنل کریکٹر ہے جسے ایک جوانی ڈیزائنر یوکو سمزن نے بنایا تھا ویسے تو آپ سب نے ہیلو کیٹی کی بہت سی پروڈکٹ دیکھے ہوں گی لیکن کیا آپ نے کبھی ہیلو کیٹی کا سویڈ میلن دیکھا ہے یہ جو برینڈڈ میلن آپ دیکھ رہے ہیں اسے فروڈو میلن نامی ایک جوانی کمپنی گرو کر دی ہے انہیں صرف ہیلو کیٹی برینڈ کی انیورسری پر ہی سیل کیا جاتا ہے اس میلن کے اوبر بنایا گیا یہ لوگو کمپلیٹلی نیچرل ہوتا ہے آگو جان کا حرانگی ہوگی کہ پورے سال میں ایسے صرف چار سو سیٹ میلنز ہی اگائے جاتے ہیں اور اس ایک خربوزے کی پرائز سولہ ہزار چھے سو روپے ہوتی ہے اس فروڈ کو بقاعدہ ہیلو کیٹی کے اوفیشل باکس میں ڈال کر سیل کیا جاتا ہے پہلے اس فروڈ پر یہ نیچرل لوگو کس طرح بن جاتا ہے یہ بات کوئی نہیں جانتا لیکن یہ دیکھنے میں بہت ہی کول لگتا ہے اور اس فروڈ کو کھانے والے کے مطابق اس سے زیادہ سویٹ ٹیسٹ دنیا میں اور کسی فروڈ کا نہیں ہو سکتا یہ سچ میں بہت ویئرڈ ہے دوستو اگر پبلک ٹوائلٹس کی بات کی جائے تو زیادہ در ممالک میں یہ گندی اور غلیز ترین جگوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں حالانکہ ایڈوانس کنٹریز میں یہ بات رومز کافی کلین ہوتے ہیں لیکن پھر بھی پبلک ٹوائلٹس کے بارے میں لوگوں کے مائن میں یہی کونسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ بلکل بھی صاف نہیں ہوتے لیکن جاپان کی گورنمنٹ نے لوگوں کے مائن سے یہ چیز نکالنے کے لیے ایک بہت ہی یونیک طریقہ اختیار کیا ہے یہ جو بات رومز آپ دکھ رہے ہیں یہ جاپان کے شہر ٹوکیو میں بنایا گئے ہیں انہیں ٹرانسپیرنٹ واش رومز کہا جاتا ہے انہیں ایسے گلاس سے بنایا گیا ہے کہ آپ ان ٹوائلٹس کے باہر کڑے ہو کر اندر موجود ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں لیکن جیسے ہی کوئی اس ٹوائلٹ کو یوز کرنے کے لیے اندر جا کر لوگ لگاتا ہے تو اس کی ٹرانسپیرسی ختم ہو جاتی ہے اور یہ گلاس ایک دیوار میں تبدیل ہو جاتا ہے ان ٹوائلٹس کو ایسا اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کے مائنڈ میں پبلک بات کو لے کر جو خیال ہے اسے دور کیا جا سکے جیسے کیا وڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹوائلٹ باہر سے دیکھنے میں بھی بہت ہی کلین لگتے ہیں اصل میں ٹرانسپیرنٹ ہونے کی وجہ سے لوگ انہیں گندہ نہیں کرتے اور اچھی طرح سفائی کر کے باہر نکلتے ہیں یہ آئیڈیا سچ میں بریلینٹ ہے دوستو دنیا میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگ عجیب و غریب چیزیں کھاتے ہیں آپ سب نے بھی بہت سے وڈیوز میں دیکھا ہوگا جن میں لوگ کیڑے مکوڑے کوکروچز بچو اور اس طرح کی دوسری چیزیں کھاتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی بچوں کو مگرمش کا گوش کھاتے ہوئے دیکھا ہے ویل سننے میں تو یہ بات فیک لگتی ہے لیکن جاپان میں ایسا ریل میں ہوتا ہے جاپان کے 47 گورمنٹ سکول میں بچوں کو ان کے لنچ میل میں سکول کی طرف سے کروکوڈائل کے گوش سے بنائی ہوئی پیٹیز اور دوسرے کھانے دیے جاتے ہیں اسم نے وہاں کی ہیلتھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ مگرمش کا گوشت بچوں کی صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس گوشت کے اندر ایسے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو بچوں کی ذینی گروت کے لیے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں یہ لوگ سپیشلی بچوں کے لیے مگرمش کے گوشت سے ایٹریکٹیف فوڈز بناتے ہیں اور ان کا لنچ سٹارٹ ہونے سے پہلے سارے بچوں کو بتایا بھی جاتا ہے کہ آج انہیں کروکوڈائل میڈ دیا جائے گا حیرت کی بات یہ ہے کہ بچے نہ صرف برگرز اور اس طرح کی یہ چیزیں کھاتے ہیں بلکہ یہ فوڈنے بہت ہی پسند بھی آتا ہے ایون ان سٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ کروکوڈائل کا میڈ بلکل چکن کی طرح ہوتا ہے بارحال جو بھی ہو اس سے بتر ترین کھانا دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا دوستو دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں لوگ ڈیلی بیسس پر ٹرین پر سفر کرتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹرین کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتی ہے اور اسٹیشن پر ٹائم سے نہیں پہنچ پاتی جو لوگ جوب کرتے ہیں وہ لوگ ٹرین کے لیٹ ہونے سے کافی زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں لیکن اگر جاپان کی بات کی جائے تو وہاں اس پرابلم کا ایسی سلوشن موجود ہے ان کیس اگر جاپان کے اندر کسی وجہ سے ٹرین لیٹ ہو جاتی ہے اور ورکر ٹائم سے ڈیوٹی پر نہیں پہنچ پاتا تو اسے یقیناً ایمپلوئر کو جواب دینا پڑتا ہے سو اسی چیز کو مدی نظر رکھتے ہوئے جاپان کا ریلوے ٹیپارٹمنٹ پیسنجرز کو ایک آفیشل لیٹر ایشو کر کے دیتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ورکر ٹرین کے لیٹ ہونے کی وجہ سے ٹائم پر کام پر نہیں پہنچ سکا اس لیٹر کی مدد سے ورکر بغیر فکر کے لیٹ کام پر جا سکتا ہے اور ایمپلوئر اس پر کوئی پریشر نہیں ڈالتا اس کے لیے پیسنجر کو پری پرچیس ٹکٹ دکھانی ہوتی ہے اور اسے یہ لیٹر مل جاتا ہے ویل آفیس ورکر کے لیے تو یہ سروس واقعی میں بہت یوسفل ہے دوستو ویسے تو آپ سب نے بہت سی پینٹنگز دیکھی ہوگی لیکن کہ آپ نے کبھی کوئی ایسی پینٹنگ دیکھی ہے جسے چاولوں کی فصل کے اوپر بنایا گیا ہو ویل جاپان کے اندر ایک ایسا گاؤں موجود ہے جہاں ہر سال ایک ایگزیبیشن لگایا جاتا ہے جس میں وہاں کے لوگ چاولوں کی فصلوں کے اوپر مختلف پیٹس لگا کر یہ بریلینٹ پینٹنگز بناتے ہیں اس گاؤں کے لوگ فصلوں کے اوپر جانوروں پرندوں اور ایون کی سلیبریٹیز کی بھی پکچرز بناتے ہیں آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ اس آرٹ کو سب سے پہلے ایک ریٹائر ٹیچر نے ٹائم پاس کرنے کے لیے شروع کیا تھا لیکن یہ اتنا خوبصورت تھا کہ حکومت نے وہاں باقاعدہ ایک ٹاور بنا دیا تاکہ لوگ اس خوبصورت پینٹنگ کو اونچائی سے دیکھ سکیں اور اب دو ہر سال اس گاؤں کے اندر چاول کی فصل پکنے سے پہلے یہاں یہ ایکزیبیشن لگایا جاتا ہے اور پورے ملک سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اینوے جو بھی ہو ان کا یہ ٹیلنڈ واقعے میں تاریف کے لائک ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ مجھے انسٹاگرام بھی فالو کرنا چاہتے ہیں تو دی ہیدر ٹیو پہ آپ مجھے آلو کر سکتے ہیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ